اسلام علیکم پورے اڈیا میں شارک کی فلم پتھان کو لے کر بہت سی کانٹروورسیس سامنے آ رہی ہیں بہت سے لوگ اس فلم کا بائیکارٹ کر رہے ہیں وہی بہت سے لوگ اس فلم کی فیور میں بھی ہیں اور وہ نہ صرف اس فلم کی فیور میں ہیں بلکہ اس فلم کو پوری طرح سپورٹ بھی کر رہے ہیں ان سب کانٹروورسیس کے درمیان ایک اہم اور ضروری چیز جس پر ہم سب کی نظر نہیں گئی دراصل وہ ہے اس مووی کا ٹائٹل نیم پتھان پتھان کے بارے میں جاننا اس لئے بھی ضروری ہے کیونکہ انڈیا میں موجود بہت سے لوگ اس مووی کا ٹائٹل نیم پتھان کے اوپر بھی کانٹروورسیس بنانا چاہ رہے ہیں آخر یہ پتھان ہے کیا اور کیا ریزنز ہیں اس مووی کے پیچھے جو اسے اتنا کانٹروورسیل بنا رہی ہیں اور اس پتھان مووی کی ریل سٹوری کیا ہے آج کیسے ویڈیو میں ہم اس پتھان مووی کے بارے میں آپ کو ڈٹیل سے بتائیں گے پتھان جنوری دو ہزار تیس کو شاروخ خان کے ایک بلوک باسٹر مووی پتھان آنے والی ہے یہ باکس آفیس پر تہل کا مچانے والی ہے اس مووی میں ہمیں نہ صرف ایکشن بلکہ ایک تھریلر سٹوری دیکھنے کو ملے گی اس مووی کے سٹوری شروع ہوتی ہے انڈیا رو اجنسی کے ایک مشن سے جو ابو دیبی میں چل رہا ہوتا ہے اس مشن کے دوران ایک ایجنٹ ہمارا جاتا ہے جس کو سب پتھان کے نام سے جانتے ہیں یہ پتھان اپنے موت کی خبر ملنے کے تین سال بعد دوبارہ پیرس میں دکھائی دیتا ہے اب رو اجنسی کی چیف یہ جانا چاہتی ہے کہ پتھان پیرس میں کیا کر رہا ہے اور وہ زندہ کیسے بچ گیا دراصل پتھان تین سال پہلے ایک مشن کے دوران جانبوز کر اپنے آپ کو ٹیوریس کے سامنے سرنڈر کر دیتا ہے کیونکہ یہ رو اجنسی کو بغیر بتائے ایک ان آفیشل مشن پر تھا رو اجنسی کے چیف کے ساتھ ساتھ بہت سے لوگوں کو لگتا ہے کہ پتھان ایک گردار ہے کیونکہ پتھان ان کے ملکہ نہیں تھا پتھان پہلے ایک گلام تھا جس کو رو اجنسی نے افغانستان کے ٹیوریس کی قید سے چھڑوایا تھا اب رو اجنسی کو لگتا ہے کہ پتھان آئی ایس آئی کے لیے کام کر رہا ہے اسی لیے اس کو پکڑنے کے لیے رو اجنسی ایک ایجنٹ ماہی یعنی کہ دیپیکا کو پیرس پھیجا جاتا ہے ادھر پتھان اپنے ٹیم کے ساتھ پیرس میں شبیر نامی ایک ٹیوریس یعنی کہ جون ابراہم کو پکڑنے کے مشن پر ہوتا ہے رو اجنٹ ماہی پہلے اپنی پہچان چھپا کر پتھان سے دوستی کرتی ہے جب ماہی کو پتھان کے مشن کے بارے میں پتا چلتا ہے تو ماہی بھی پتھان کے ساتھ اس مشن میں شامل ہو جاتی ہے اصل میں پتھان اپنے باپ جو ٹیوریسٹ ارگنیزیشن کے لیے کام کرتا ہے اس کو انڈین رو اجنسی کے سامنے سرنڈر کروانا چاہتا ہے کیونکہ پتھان یہ چاہتا ہے کہ اس کے ٹیوریسٹ باپ کو دیکھتے ہی انڈین رو اجنسی فورن شوٹ کرنے کے آرڈر چاری کر دے گی اسی وجہ سے پتھان اپنے باپ کے بارے میں انڈین رو اجنسی کو بھی نہیں بتاتا ٹیوریسٹ شبیر انساری بھی یہ جان چکا ہوتا ہے کہ پتھان ایک ٹیوریسٹ کا بیٹا ہے اور سینئر چیف بھی پتھان کے بارے میں سب کچھ جان چکی ہوتی ہے کچھ دنوں کے بعد اس سینئر چیف پر ایک جان لیوہ حملہ ہوتا ہے جس میں وہ ماری جاتی ہے اب کرنل سنیل لوترا کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ حملہ پتھان نے ہی کروایا ہوگا کیونکہ اس کی سینئر چیف پتھان کے باپ کے بارے میں سب کچھ جان چکی ہوتی ہے لیکن اصل میں شبیر انساری نے ہی پتھان کو فسانے کے لیے اس کے سینئر چیف کو مروایا ہوتا ہے اب رو اجنسی پتھان کو پکڑنا چاہتی ہے اور پتھان شبیر انساری کو ایک دن پتھان کو پتہ چلتا ہے کہ شبیر انساری دبئی میں ہے اور اس شبیر انساری کو پکڑنے کے لیے پتھان دبئی پہنچ جاتا ہے اور رو اجنسی کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ پتھان شبیر انساری کو پکڑنے کے لیے دبئی گیا ہوا ہے اس لئے رو جنسی اپنی ٹیم کے ساتھ پتھان کو پکڑنے کے لیے دبائی پہن جاتی ہے لیکن وہاں پر ایک اور شخص پتھان کی مدد کے لیے پہنچتا ہے اور وہ شخص ہوتا ہے ٹائگر یعنی سلمان خان ٹائگر پتھان کے ساتھ مل کر شبیر انساری کو رو جنسی کے سامنے سے نکال کر لے جاتی ہیں اور شبیر انساری کے ذریعے پتھان اپنے ٹیررسٹ باپ تک پہنچتا ہے پتھان کو اپنے باپ کے پاس پہنچ کر پتا چلتا ہے کہ اس کا باپ ایک ٹیررسٹ نہیں ہے بلکہ شبیر انساری نے اس کے باپ کو قید کیا ہوتا ہے اور دنیا کے سامنے پتھان کے باپ کو ٹیررسٹ بنا کر اپنے ناپاک ارادوں کا انجام دے رہا ہوتا ہے اب آخر میں پتھان اور شبیر انساری کے درمیان خطرناک فائٹ ہوتی ہے جس میں شبیر انساری مارا جاتا ہے اور پتھان اپنے باپ کو لے کر کہیں دور نکل جاتا ہے مووی کے ٹریلر میں شارو خان نے کہا تھا کہ اپنے سیٹ بلڈ واند لیں کیونکہ موسم بگڑنے والا ہے اس مووی کے سونگ بے شرم رنگ کو بہت سی کانٹرو ورسز کا سامنا رہا ہے کیونکہ اس میں دی پیکا نے اورنج کلر کا بریس پہنا تھا اور بہت سے انڈین کو یہ لگ رہا ہے کہ اس اورنج رنگ کو ہی بے شرم رنگ کہا گیا ہے سوشل میڈیا پر بھڑتی ہوئی نیگٹیوٹی پر شارو خان نے اپنا بھی ریاکشن دیا ہے ان کا کہنا ہے کہ یہ بات بتانے میں مجھے بلکل بھی شرم نہیں ہے کہ دنیا کچھ بھی کر لے میں آپ اور جتنے بھی پوزیٹیو لوگ ہیں سب زندہ ہیں پتھان مووی کی فیور میں بہت سی انڈین ایکٹرس بھی سامنے آئی ہیں جن میں سے انوشکہ شرمہ نے کہا ہے کہ واہ بڑے بائے میں تو صرف ٹریلر سے ہی شوق ہو گئی ہوں وہی ملائکہ روڑا نے کہا ہے کہ اس مووی کو دیکھنے کے لیے مزید ویڈ نہیں کر سکتی شاروخ خان کے خونخواہ روک کو دیکھ کر فینس حیران رہ گئے ہیں شاروخ خان اور دیپیکہ کی اچھی کمیسٹری دکھائی گئی ہے آپ کو کیا لگتا ہے پتھان مووی ایک بڑا دھماکہ کرے گی جہاں اس مووی کے بائیکارٹ کی وجہ سے یہ مووی فلوپ ہو جائے گی اپنی رائے کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیے گا ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگلی ایک اور انٹریسٹنگ ویڈیو کے ساتھ اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ